اسلام علیکم جی کیا چاہلے آپ سب دوست بھائیوں کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بھائی خیر خریت سے ہوں گے رمضان کا چوتھا روزہ آپ سب کو بہت مبارک ہو جی آپ سب کا رمضان کس طرح کا گزر ہے سب دوست کمنٹ سیشن میں لازمی بتائیے گا الحمدللہ میرا رمضان بہت اچھا گزر ہے ٹھیک ہے میرا رمضان تو آپ سب دوست بھائیوں کے ساتھ ہی گزر ہے ٹھیک ہے تو باقی ویلکم ہو گیا آپ کا another day another vlog کے اندر آج کا vlog کرتے ہیں یہ اپنا start ٹھیک ہے فائنلی ہماری light الحمدللہ آگئی ہے light والوں کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمارے لئے کام کیا اور ہمیں light کی فرامی دی تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ مجھے light آئی ہے رات اگر نہ کرتے ہیں light والے کام تو ہم نے ان کا کیا کر لینا تھا جی بہت شکریہ آپ کا light والوں تو باقی حسب ممون ابھی سہری کا ٹائم ہے جی ٹھیک ہے تو سہری کرتے ہیں سہری کرنے کے بعد پھر آپ کو مل ہاں جی الحمدللہ سہری done ہوگی ہے یہ ہماری ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سے ایک بات گہنا چاہتا ہوں کہ میری جو ویڈیوز ہیں سپیشلی رمضان کی ان کو پورا دیکھنا ہے مجھے نہیں پتا کہ لوگ دیکھنے کا آپ کو مزا آرہا ہے یا نہیں آرہا اس چیز سے مجھے لنک ہے بہت زیادہ کیونکہ میں محنت آپ کے لئے کر رہا ہوں تو آپ کا اگر فیڈبیک آئے گا تو مجھے مزا آئے گا زیادہ ویڈیوز کرنے میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اور بھی اچھا اچھا ویڈیوز نکال لوں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ میرا ویڈیوز دیکھو گے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کو لازمی ملے گی سپیشلی انہمزان مبارک کی بات کر رہا ہوں عام دنوں میں مجھے نہیں پتا عام دنوں میں بھی اگر دیکھو گے انشاءاللہ پتا چلے گا میں کوشش کروں گا کہ اپنے ہر ویڈیوز میں ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک کی متعلق آپ کو لازمی بتاؤں گی یہ چاہے شروع میں ہو جائے چاہے انڈ میں ہو جائے چاہے میٹ میں ہو جائے لیکن حدیث ایک لازمی آئے گی ٹھیک ہے اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا مجھے بھی فائدہ ہوگا آپ کے نولیج میں اضافہ ہوگا تو آپ کے نولیج میں اضافہ ہوگا ساتھ میرے نولیج میں بھی اضافہ ہوگا ٹھیک ہے جی باقی ابھی فجر کا ٹائم ہے نمازیں فجر پڑھنے جانا ہے تو وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد پھر آپ کو مل ہاں جی یار وضو کر لیا ہے جی تو وضو کر لیا ہے تو ابھی نکلنا ہے نماز پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے تو موبائل رکھتے ہیں آج گھری تو آپ کو نماز سے فری ہوگے پھر ملتے ہیں جی ہاں جی یار الحمدللہ نمازیں فجر پڑھ کے گھر آگے ہیں ہوا تھنڈی چل رہی ہے لیکن موسم فلال صاف ہے بادل نہیں ہے ٹھیک ہے خور امید بھی کرتے ہیں اللہ کرے نہ بارشوں نہ بادل ہیں ٹھیک ہے کیونکہ گندم کی کٹائی ہونے میں کچھ ہی ٹائم باقی ہے ٹھیک ہے گندم اگر کسان کٹیں گے کسانوں کے پاس کچھ آئے گا تو ہمارے پاس آئے گا ہم نے بھی تو وہ ہی کھانا ہے ٹھیک ہے کسان پریشان ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی پریشان ہیں باقی ابھی آ رہی ہے نید سوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اٹھ کے کوئی ایک ہزار گھنڈے کے بعد ہاں جی یار اٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے تو نید پوری ہو گئی تھی نماز زہر کا ٹائم ہے اب نماز زہر ٹائم تو ہم نے صاحب ظاہر ہے اٹھنا ہی ہوتا ہے اس کے بعد بے شک پھر سو جائیں وہ بات کی بات ہے ٹھیک ہے لیکن نماز زہر کے ٹائم لازمی اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے لیکن یہاں رمضان کا مہینہ ہے گیارہ ماہ ہم نے اپنی مرضی سے چلنا ہوتا ہے اپنی مرضی سے سونا اپنی مرضی سے اٹھنا اپنی مرضی سے بیٹھنا اگر ایک ماہ بندہ اللہ پاک کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کر دے ایک ماہ صرف اللہ پاک کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ماہ کی برکت سے اللہ پاک ہمیں گیارہ ماہ بھی اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنے کی طفیق دے دے ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جس طرح کی روٹین اب ہے اسی طرح کی روٹین رمضان کے بعد بھی رہے ٹھیک ہے لیکن ابھی تو کافی پچی چھ بھی دن پڑے ہوئے ہیں دیکھیں یہ دے مطلب روزے انتیس ہوتے ہیں یا تیس ہوتے ہیں جتنے بھی ہو انشاءاللہ رکھنے تو ہیں آپ سب دوست بھی یار پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھا کرے یہ بڑا ضروری کام ہے ایک تو روزہ اوپر سے نماز تو سواب بس مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا گھٹلییں بڑ بڑ کے نیکی ہیں اللہ پاک ہمارے خاتے میں لکھ دیتے ہیں بھی لکھوا دیتے ہیں فرشتوں سے بھی لکھتے جاؤ بس میرے بندے کے یہ اللہ پاک کی طرف سے مہینہ میں ہیں نا ایک رمضان مبارکہ مہینہ کے سارا سالم گناہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ چلو یار یہ مہینہ ان کو دے دیتے ہیں یہ اپنی بخش کروا لیں گے ٹھیک ہے تو باقی بڑی اچھی بات ہے آپ رمضان کے روزہ رکھو عبادت کرو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو ٹھیک ہے اس سے اللہ بھی راضی ہوں گے آپ سے سلام پہ درود بے جو جتنا ہو سکتا ہے درود بے جو ایک گھنٹہ اگر درود بے جینا تو بہت مرتبہ بندہ درود درود پاک پڑھ کے بھی سکتا ہے تو باقی یار ابھی ملتے ہیں آپ کو کچھ ٹائم کے بعد ہاں جی یار کپڑے چینڈ کر لی ہیں تو چلتے ہیں بھی نماز زہر پڑھنے کے لیے ٹائم میرے خیال سے کم ہے تو نکلتے ہیں آپ نماز پڑھنے کے لیے ملتے ہیں یہ میں نکل پڑھا ہوں جی مسجد کی طرف تو پاس ہی مسجد ہے یہ میں مسجد پہنچ گیا ہوں تو ملتے ہیں پھر آپ کو نہ نماز ادا کر کے ہاں جی یار نماز پڑھ کے گھر آ گیا ہوں میں تو باس مجھے پتا تھا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں تو پاس ہی مسجد میں جا کے نماز ادا کر لی جماعت تو ہو گئی تھی لیکن پھر خود ہی نماز پڑھ لی ٹھیک ہے لیکن اس صبح سے نہ آپ کو نہ صورتحال موسم کی بتائی ہے اور نہ ہی دکھائی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پہلے اس طرح کرتے ہیں موسم کی صورتحال دکھاتے ہیں باہت جا کے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو ایک حدیث سنا ہوں گا تو پھر باہر میں موسم کی صورتحال سورج دیکھیں کیسا ٹکا کے نکلا ہوگا ہے ٹھیک ہے لیکن گرمی نہیں ہے اس سورج میں نا ہوتی ہے نا سورج اور نکلا اور ساتھ گرمی بھی ہو گرمی نہیں ہے سورج میں سکون ملتا ہے سورج میں آپ کی یہ تھی جی تھی نہیں ابھی بھی ہے آج کے ویدر کی صورتحال ٹھیک ہے جس ہی صاحب سے آئے سورج ٹکا کے نکلا ہے نا تو لگ تو یہی راہ ہے کہ مطلب کے اب گرمی آنے والے ہیں اور تیار ہو جائیں سب باقی حدیث کی بات ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک علود ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک علود ہو کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی بکشش کیے بغیر گزر گیا کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے بکشش کروانے والا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرو اور اپنی بکشش کرواؤ جو گیارہ مہینہ گناہ کرتے ہو اس مہینے میں اللہ پاک بکش دیتے ہیں کبیرہ اور صغیرہ بھی کبیرہ تو یہ سوری جو صغیرہ گناہ ہے وہ تو بندہ نماز پڑے تو اللہ بکش دیتا ہے نماز پڑے یا کوئی نیک عمار کرے لیکن جو کبیرہ گناہ ہے جب تک آپ دل سے معافی نہیں نہ مانگو گے تب تک اللہ پاک کبیرہ گناہوں کو معاف نہیں فرماتے کبیرہ بڑے گناہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی آپ کو ملتے ہیں ہاں جی یار نمازی اسر کا ٹائم ہو گیا آزانے ہو رہی ہیں تو ابھی جانا ہے نمازی اسر پڑھنے کے لیے ہے دھر بھی بائر کھرا ہے اور زبیر بھی بائر ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں تو چلتے ہیں نمازی اسر پڑھنے ملتے ہیں یہ نکل پڑے ہیں ہاں جی ہم نماز پڑھنے کے لیے دوک اچھا نوی میں مسلمان کرتے ہیں یہ بڑا شرمانڈ ہے ہاں جی یہ مسجد ہم پہنچ گئے ہیں جی تو مسجد میں ذرا کام ہو رہا ہے پہلے اندر ہو رہا تھا کام اب باہر ہو رہا ہے یہ نا ہم نماز پڑھ کے دوست کی چھت پہ آگے تھے ہم نے اڑانا ہے جی گھڑا ٹھیک ہے تو یہ شاہ جی لگے ہوئے ہیں گھڑا اڑانے کے لیے رانہز بہر سٹری کے میں آرہا ہے اچھی کھاسی تو یہ ہماری چرخری ہے اور وہ گھڑا گیا ہوا ہے اچھا خاصا دور ہے ٹھیک ہے تو پہتی ٹائم ہی اپنا سپینڈ کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے ٹائم اچھا ماشا اللہ سپینڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے روزہ بھی تو گزارنا ہے نا تو روزہ گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے بندے کو گھڑے ابھی اڑتے نہیں ہیں اتنے خاص دو چار ہی اڑتے ہیں بہتا زیادہ نہیں اڑتے ہیں تو لیکن پھر بھی ہم نے اڑایا ہے تو باکی ملتے ہیں آپ کو پیچھا کسی کے ساتھ بنا تو پیچھا بھی آپ کو دکھائیں گے ملتے ہیں آپ کو پھر کچھ ٹائم بعد ہاں جی یار گھڑا اڑا کے نیچے آگے ہیں تو باکی پیچھے والا کو گھڑا ملا نہیں ہے میں ملا ابھی تھوڑی در پہلے یہ گھڑا سا لیکن وہ کافی دور تھا اور افتاری میں ٹائم تھا تو اسی لئے ہم نے اس کے ساتھ پیچھا لگایا نہیں کوئی نہیں انشاءاللہ جب بھی کوئی پیچھا لگایا تو آپ کو لازمی دکھائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی داس منٹ رہ گیاں صرف اور صرف افتاری میں ٹھیک ہے جی تو ابھی افتاری کرنی ہے افتاری کرتے ہیں نماز مغرب انشاءاللہ ادا کریں گے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پھر آپ کو انشاءاللہ ملتے ہیں ہاں جی یار افتاری وغیرہ کر لیا تو ایسے سہری کا سٹیٹس لگاتے ہیں الحمدلللہ سہری ڈن تو ایسے افتاری کا سٹیٹس بھی لگانا جائے ہیں کیا خیال آپ کا ٹھیک ہے تو ایسا نہیں کون لوگ ہیں کدر سے آتے ہیں جوار سہری کرنے کے بعد اگر سہری کرتے ہیں الحمدلللہ جی سہری ڈن ٹھیک ہے افتاری کے بھی لگایا کرو کہ میں پھر آپ کو انشاءاللہ جائے افتاری بھی دن کر لیا تو باقی ابھی شاگی نماز کا ٹائم ہے ترابی کا ٹائم ہے انشاءاللہ وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد پھر آپ کو ملتے ہیں وضو کر لیا ہے تو ابھی نکل پڑے ہیں مسجد کی طرف ٹائم ہے یار ہر روز ہی لیڈ ہو جاتا ہوں تقریبا تقریبا ٹھیک ہے ابھی بھی لیٹی ہوں تو باقی ملتے ہیں آپ کو پھر مسجد میں جا کے امید بڑھی ہے کہ جماعت خرید ہو گی ہو گی ٹھیک ہے چلتے ہیں مسجد میں پھر ملتے ہیں اللہ 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 فَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّا مِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيْئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَرَابِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُّلِكَ وَلَا تُغْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ فَاستَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّيْنَا وُضِيْهُ عَمَلَ عَامِنٍ مِنْكُمْ مِنْتَكَرٍ نَوْثَى بَعْضُكُمْ مِنْبَعْدِ خان جی یار تراویئیں و نمازی اشحاد آ کر کے الحمدللہ غہر آ گئے ہیں تراویئیں پڑھتے پڑھتے تو یار بندہ تک جاتا ہے ویسے بیس تراویئیں لیکن ان کا ثواب اتنا کوئی نہ کہ ہماری سوچوں سمجھ سے یہ بات باہر ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا یہتنا ثواب ہے ٹھیک ہے تو باقی اس و لوگ کو کرتے ہیں ادھر اینڈ آپ لوگ یار فیس بوک پہ فولو نہیں کر رہے ہیں فیس بوک پیج پہ آپ کا کوئی رسپونس نہیں آ رہا فیس بوک پیج کا لنک انسٹاگرام کا لنک ڈسکریپشن میں منشن ہے لنک آویلیبل ہے تو آپ سب نے جا کے اس کو لازمی فولو کرنے ٹھیک ہے جی تو اس و لوگ کو ادھر کرتے ہیں اینڈ سبو ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو و لوگ کے ساتھ ٹھیک ہے ڈسکریپشن ٹھیک ہے tô ٹھیک ہے